کنیاؤں کو کچھ نہ کچھ لیکن سامگری کا دان اوشہ کریے جیہاں تو چلیے اب باری آگئی ہے سیکریٹ نمبر کیجئے تو چلیے تیار ہو جائیے نوٹ کیجئے اپنے اپنے مولانک کے انسار اپنا اپنا سیکریٹ نمبر مطرح اپنے مولانک کے انسار سیکریٹ نمبر کو نوٹ کریے گا لیکن شرط ہماری وہی ہے کہ آپ اسے لکھتے اور رکھتے وقت بلکل بھی ساجہ کسی سے نہیں کریں گے مولانک 1 آج نوٹ کریں گے 109 ارثات 109 کو آج آپ کے لیے ہے 109 آپ کا سیکریٹ نمبر مولانک 2 آج نوٹ کریں گے 106 یعنی کی 106 نمبر یہ آپ کے لیے ہے آج سیکریٹ نمبر مولانک 3 کی باری آ چکی ہے 11 نمبر لکھی اپنے سیکریٹ نمبر پر اور مولانک 4 والے سبھی بندوں ماتائے بہنیں آج نوٹ کریں گے 31 نمبر کو یعنی کی 31 نمبر ہے آج آپ کا بہت خاص سیکریٹ نمبر مولانک 5 5050 5050 5050 بلکل آپ لکھئے اور نمبر 6 مولانک 6 کی باری آ چکی ہے 15 نمبر لکھیے گا اپنے سیکریٹ نمبر پر مولانک 7 آج نوٹ کریں گے 16 یعنی کی 16 نمبر کو اور مولانک 8 کی باری آ چکی ہے بندوں 62 یعنی کی 62 نمبر ہے آپ کا بہت خاص سیکریٹ نمبر مولانک 8 والے نوٹ کریں پھر سے آپ کے سکرین پر ہے 62 نمبر اب بتائیں آپ کو مولانک 9 کے بارے میں جو کی ہمارا آخری مولانک ہوتا ہے 108 نمبر لکھیے اپنے سیکریٹ نمبر پر لیکن آپ کو بتا دے شرط پورنیما کا پروہ ہے کیا بھی دی رہے مطروں آپ ہو سکے تو اپنے گھر کے وائیوے کورنر کی طرف آپ مک کریے گا اتر اور پسچم کی طرف مک کر کے آپ ایک سفید کاغس پر سفید چندن کے دوارا آپ اس کو لیکھئے گا سفید دھاگی کی ساہتہ سے اس کو فولڈ کر لیجئے گا اپنے پوکٹ یا پرس میں رکھئے گا آپ دیکھیں گے آپ کے بھاگے میں چار چند لگے ہیں اور آپ کا ہر کاریے نرک نوپ سے سمپن ہونے لگا بیلکل اور اب واران اسی سے ہمارے چاہتھ آنند جوڑے ہیں جی آپ کا سواگت ہے شوو میں ہلو جی آنند جی جی میرے نمسکر نمسکر جی میرا ڈیٹر بات ہے تیش نو ترانبے جی سمیں ہلو جنم کا سمیں بتائیں آپ جی تیش نو ترانبے جنم ہے سمیں بتائیں آپ جنم کا تیش نو ترانبے برس ٹائمنگ بتائیں آپ یہ تو آپ ڈیٹ آف برس بتا رہے ہیں سمیں بتائیں شباب پانچ اچھے کے بیچ میں ہے پانچ اچھے ساڑھے پانچ چھلی ہم رکھیں گے ٹائمنگ اگر آپ کو ایکوریٹ نہیں بتا جنمستان جنمستان وارانسی ہے جی کیا سوال ہے آپ کا جی میرے گھر میں مدد پارسانیوں بہت ایسے ممی بہت پارسان ہیں جی دیکھیں بھئی آپ کو بتاتے ہیں کنیا لگن کی پترکہ ہے اور دھنو راشی ہے ساڑھے ساتھی کا دوش پربھاو اس سمیں آپ کے جنمان پر ساکشات دکھ رہا ہے سوری کی مہدرشاہ چندرما کی انتردرشاہ شنیدیو کی نمیت آپ کچھ نہ کچھ دان کریے اور ہو سکے تو مزدور لوگوں کا حق کبھی بھی زندگی کے اندر نہ ماریے گا اور آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو چھے سے ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ رتی تک کا آپ ایک نیلم ڈھارن کریے اس کے ابھاو میں آپ شمی کے ورکش کی جڑ بھی آپ ڈھارن کر سکتے ہیں اوم شم شنشچرائے آتم جائے نما اس منتر کا جو ہے آپ جو ہے جاپ کریے گا اور جب آپ اس شمی کی ورکش کو رکھیں جڑ کو اپنے پاس رکھیں گے صبح ساڑھے ساتھ سے نو کے مدھے اس جڑ کو رکھیے گا شنیدیو کی کرپا عوشے ہوگی جیہاں واقعی اور کل شنیدیو کا ہی دن ہے یعنی شنیوار ہے کل اور شنیدیو کی کرپا ہم سب پر بن جائے راشی پھل میں کیا کچھ شپا ہوا ہے شروعات کرتے ہیں پہلی چھے راشیوں سے میش سے لے کر کے کنیا تک کا کل کے دن کا راشی پھل کیسا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں بلکل میترو کیا کہہ رہے ہیں ستارے آپ کے جان لیجئے گا میش سے لے کر کنیا تک کے سب ہی بندو ماتائیں اور ہماری پیاری بہنیں میش راشی والے خرچوں میں وردی ہوگی گھبرائیے گا نہیں من خوش رہے گا لیکن نیلا رنگ شب ہے بھاگے کا پرتیشت ہے 75 باری آ چکی ہے برشب راشی کی آرثی کی وجنا آپ کی سفل ہوگی کارے چھیتر میں انوبھوی ویقتیوں کا آپ کو ساتھ اوششے ملے گا بھورا رنگ شبتہ لائے گا اور بھاگے کا پرتیشت رہے گا پیسٹ اب بتائیں آپ کو میتھل راشی کے بارے میں بھروسے پر کوئی کام نہ چھوڑیے گا اپنے ہی آپ سویم کام کریے گا گھومنے کا کارے کم کل کا آپ کا بن سکتا ہے آسماری رنگ شبتہ لائے گا اور بھاگے کا پرتیشت رہے گا 90 بتائیں اب آپ کو کرک راشی کے بارے میں نیویش کے لیے صحیح سمیں ہے اپیوکت ہے سمیں مہتوپون کارے دوپیر تک آپ کر لیجئے گا جامونی رنگ شبتہ لانے والا ہے بھاگے کا پرتیشت ہے 70 سنگ راشی دن خوشی بھر رہے گا اور بڑوں کی باتیں آپ کل کے دن بلکل مانیے گا کورپر رنگ شبتہ بھاگے کا پرتیشت ہے 60 کنے راشی دھارمیکستان پر کل کے دن آپ جا سکتے ہیں دھن خرچ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کریے گا اور گریے رنگ شبتہ بھاگے کا پرتیشت رہے گا 69 جیا اور تولہ سے لے کر کے مین تک کا راشی فعل بس ہم آپ کو بتائیں گے لیکن بریک کیوں اس پار وقت ہے بریک کا کل تپہر دو بجے چار بڑی سمجھ سے آئیں آپ کے جیون سے دور ہو جائیں گی جب اپنائیں گے آپ چار مہا اپائے شرط پرنیما پر کل ضرور جھڑیے گا تپہر دو بجے پھلال ابھی آپ دیکھئے جھلک ہم لوٹتے ہیں بریک کے بعد میلے خبریں اس پردیش سے جس کے کچھ خاص مائنے ہیں اس دیش میں موسیقی اتر پردیش که ستبالوکا حروتا دیکی اتر پردیش لایب بیرسا سرف لایب ان دیابا موسیقی 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 بلکل اور چندربان ناکے وال من کا کارک ہے بلکہ ماں کا بھی کارک ڈرہ مانا جیا ہے ایسے میں ہماری جو ماتائیں ہیں ہر بیٹی ہر ماتا بہن جو ہے ہمیشہ سرکشت رہے اس کے لیے ابھی اپنا ہے اب آپ ایک خاص اپائے آپ سے ہیں ہم جو پیار سے رتبہ دے شاہوں سے اونچا جو زد پہ آ جائے تو سمیں کو بدل دیتی وہی شکتی ہے ناری تو ہی ہے ماں تو پریتماں تو ہی ہے بیٹی ہماری کئی روپ ہے ترے ناری آپ سے ہم میں ماتا ہوں مہنوں کے لیے سرکشہ کا ایک بہت چھوٹا سا اور سرلسہ ہمارے پاس ایک اپائے ہے اسے آپ کریں گی تو اپنے آپ کو سرکشت محسوس کرنے لگے گی تو وہ کیا ایسا اپائے ہے آپ اسے نوٹ کریے گا ایک آپ سابط سپاری لیجئے گا اسے سندور کے دوارہ آپ پورا اچھی طریقے سے اس کو رنگ لیجئے گا اور سوکنے کے پسچات اسے آپ شری گنے جی کے شری چڑنوں میں آپ ارپن کر دیجئے گا ماتر اتنا سا اپائے ہے سپاری بھی آپ کے پاس ہوگی سندور بھی آپ کے پاس ہوگا اس کو کر کے دیکھئے گنے جی کی کرپا سے آپ ہمیشہ سرکشت رہیں گے جی آہ اور چلیے اب جان لیتے ہیں کل کے دن کا راشی پھل تولہ سے لے کر کے منتقہ بھی جی بلکل مطروں تولہ راشی کے کیا کہہ رہے ہیں ستارے یہ آپ جان لیجئے دم پتہ جیون سکھ میں رہے گا بہت اچھی بات ہے بھئی آئے کٹھن نرنے کل کے دن تھوڑا سا لینے پڑ سکتے ہیں بادامی رنگ شب رہے گا بھاگے کا پرتیشت رہے گا سکسٹی فائیب برشک راشی آمندنی کے نئے نئے راستے کل کے دن آپ کو کافی حد تک کھولے دکھائی دیں گے بھاوشے کی سمبندی جتنی بھی یوجنائیں ہوں گی وہ کل کے دن بنیں گی میرون رنگ شب تل آئے گا بھاگے کا پرتیشت رہے گا ستر باری آ چکی ہے دھنو راشی کی گرہ پریورتن کی چنتہ ست آئے گی لیکن گھبرائیے گا نہیں ویعاپار میں لاپ ہوگا اور لال رنگ شب رہے گا بھاگے کا پرتیشت رہے گا پچھتر باری آ چکی ہے ہمارے سب ہی بندو جن کی مکر راشی ہے انجان بیاکتی کی بات میں بلکل نہ آئیے گا بلکل سترک رہیے گا گلتی سوئیکار کرنا آپ سیکھئے بہت بڑی بات ہے یہ ہرا رنگ شب ہے بھاگے کا پرتیشت ہے پچھتر کم راشی مہمانوں کا آگمن ہوگا ساماجک میل جول آپ کا پہلے سے بہتر ہو جائے گا کریم رنگ شبتہ لائے گا اور بھاگے کا پرتیشت رہے گا نبے اب بتائیں ہم آپ کو جن بندو ماتاو بینوں کی مین راشی ہے سوچبوچ سے کل کے دن آپ کام لیجے گا ویسے تو ہمیشہ سوچبوچ سے ہی کام لینا چاہیے اتصاہہ اور ارجہ سے کل کے دن آپ بلکل بھرپور رہیں گے سفید رنگ شبتہ لائے گا اور بھاگے کا پرتیشت رہے گا اسی جی آم اور اب ہم بات کریں گے ہنمان گھر سے ہمارا ساتھ انیتا جڑی ہیں انیتا جی آپ کا سوا کے تھے شو میں انیتا آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے نمسکار نمسکار ہاں پونٹ سری ہے ہنم ٹی وی کا وولیم بند کر لیجئے ہنڈی ہنڈی ہلو ٹی وی کا وولیم بند کر دیا آپ نے ہلو ہاں بند کر دیا میں بہت اچھی بات انیتا جی آپ بتائیں جنم کی تاریخ ہاں آپ کے بات کم آ رہی ہے میڈم انیتا جی اب آ رہی ہے آپ کو آواز میری انیتا جی اگر آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو جنم کی تاریخ بتائیے آپ 18 آگست جی 18 آگست جی سمیں سمیں 2 اے اے ایم میڈم جی اور برٹھ پلیس 2 اے اے ایم سوریہ بودھ کے ساتھ ترک بھاو کے اندر بلکل آپ کو سرکاری نوکری پرابت ہوگی لیکن جو یہ سمیں رہے گا یہ آپ کو بتا دیتے ہیں سوریہ کے مہاداشا شانی کی انتردشہ چل رہی ہے آنے والی 7 فیبروری 2017 سے یہ یوگ ارمب ہوگا اس کی نمیتا بھگوان سوریہ کو تامے کے پاتر سے جل دیجئے گا ہو سکے تو نیترین لوگوں کی مدد بھی کریے تھوڑا سا لیکن سامگری کا دان ہو سکے تو بالکاؤں کو کرنا ارمب کریے لاب بہت ہوگا بلکل کنکن داس جڑے ہیں ہمارے ساتھ گوہاتی سے جی آپ کا بھی سواگتے شو میں ہاں جی اللہ جی بتائیں اپنے بارے میں آپ میرا نام کنکن داس سے آسام سے بول رہا ہوں جی کنکن جی بتائیں آپ میرا جیٹاپ بارڈت 29 جلائی 99 29 جلائی 99 سمیں 99 جی جنم کا سمیں بتائیں آپ کنکن جی 1989 89 دیکھیں کنکن جی کتنا فرک ہو گیا 255 دوپہر کو دوپہر کو جی اور برث پلیس میرا نکڑی کیا ہے لیا نکڑی ہوگا کینے بھئے جنم کا ستھان بتا دیجے جنم ستھان کیا ہے آپ کا برث پلیس بتائیے آپ گوہاتی 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 آپ پرشن پوچھئے آپ میرا نکڑی نوکری کو لے کر آپ کے سوال ہے نوکری کب تک لگے گی نوکری کب تک لگے گی اور شادی کب تک ہوگی شادی کا پرشن اور نوکری کا پرشن دیکھیں بھئیا ورشک لگن کی پترکہ ہے آپ کی اور لگن کے اندر شنی دیو کا گوچر برث پتی کی مہادشاہ اور بودھ کی انتردشاہ اس سمجھ جنمانک میں چل رہی ہے اور راشی سے آپ کو بتا دیں سبتم بھاو کے اندر شنی دیو کا وراج مان ہونا دیکھیں ویوہاں کے اندر تھوڑا سا ویلمب ہو سکتا ہے لیکن جو ویلمب رہے گا وہ پانچ نومبر دوہزار سولہ کے بعد بلکل ختم ہونا شروع ہو جائے گا آنے والے سمجھ میں جوب سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی پریشانی بلکل نہیں ہوگی سوا چھے سے ساڑھے ساتھ رتی تک آپ ایک مانک دھارن کریے اور اوم گھرنی سوری آئے آدھتی آئے نما اس منتر کا نتجاب کریے ہو سکے تو پورو دیشا کی طرف مک کر کے کریے گا اور لالہ سن پر بیٹھ کے کریے گا جیان تو چلیے ان یہ اچھی خاص جانکاریوں کے ساتھ شو میں آج کے لیے بس اتنا ہی اور آچاریہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ ان تمام جانکاریوں کے لیے دھنے والد کنچن جی جانے سے پہلے آپ کو بتانا چاہیں گے کل تو پہر دو بجے ہم آپ کے لیے کیا خاص لے کر آئیں گے چار بڑی سمسیاں چاہے وہ آپ کی نوکری سے لے کر ہو سکتی ہے شادی سے ویاپار سے جیان تمام چار بڑی سمسیاں جو ہیں آپ کے جیون سے سماپت ہوں گی اور خوشیاں آپ کے جیون میں آئیں گے جب آپ چار مہا اپائے جو ہیں اپنائیں گے شرط پرنیما پر دی جائیں گی خاص جانکاری کل تو پہر دو بجے پھلال ابھی آپ دیکھئے اس کی ایک جلک ہمیں دیجئے اجازت نمازکار موسیقی خبریں اُس پردیش سے جس کے کچھ خاص مائنے ہیں اس دیش میں اُتتر پردیش کے سوالوں کا ہر اُتتر دیکھئے اُتتر پردیش لائیو میرے ساتھ صرف لائیو انڈیا پر موسیقی خبریں اُس پردیش سے جس کے کچھ خاص مائنے ہیں اس دیش میں موسیقی اُتتر پردیش کے سوالوں کا ہر اُتتر دیکھئے اُتتر پردیش لائیو میرے ساتھ صرف لائیو انڈیا پر موسیقی 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 آج بھارت میں ماتائیں بہنیں بجرگ بچے سب بیماریوں سے جوج رہے ہیں جس میں مکھے ہیں بی پی، شوگر، تھائیرڈ، لیور خراب، کڈنی فیل، موٹاپے کی دکت، جوڑوں کا در یہ ساری بیماریاں سرسا کے مکھی طرح بڑھتی جاری ہیں کیونکہ آج اس بھاگتی دورتی زندگی میں آپ ایک مشین بن چکے ہیں صبح سے شام تک پورا لائس سل آپ نے بگاڑ رکھا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا کیا زیادہ کھانا ہے کیا کم کھانا ہے نا سرکار سکھا رہی ہے نا ہسپٹل سکھا رہے ہیں تو آپ کو خود سیکھنا ہوگا اس پروگرام کے مادیم سے جینا سیکھو کے مادیم سے ہم آپ کو پورے پریوار کو جندگی بر ان بیماریوں سے ٹھیک ہو کر کیسے سوست رہنا ہے یہ سکھانے آئے ہیں گوڈ گریز فاؤنڈیشن سنسٹھا آپ کی لئے لائے ہیں پروگرام جینا سیکھو ایک ایسا پروگرام جو آپ کو آپ کے شریر کے بیگیان کے بارے میں اس میں آنے والی ہر بیماری کے بارے میں اور ان بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے ان کے بارے میں وزتار سے جان کری دے گا تاں کی آپ اپنے ڈاکٹر خود بن سکیں اور گھر بیٹھے ہر بیماری کا علاج خود کر سکیں جینا سیکھو پروگرام یوگ ایو میڈیٹیشن گرو منیز جی کی کڑی مہنت وہ آئر وید پر ان کے انساندھان کا فل ہے جس کا ہم ابھی وضنن کریں گے تو آئیے ملتے ہیں یوگ ایو میڈیٹیشن گرو منیز جی سے نمشکہ درشکوں گوڈ ریس فاؤنڈیشن سنسٹھا کے جینا سیکھو کاریکرام میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اس لائی پروگرام میں اگر آپ کو کسی بھی طرح کے کوئی تکلیف ہے کوئی بیماری ہے ڈاکٹر نے بول دیا کہ آپریشنی علاج ہے یا زندگی پر دوا کھانی پڑے گی تو آپ مجھے فون کر سکتے ہو میں کوشش کروں گا کوئی نہ کوئی گھرے لو نسخہ یا کوئی نہ کوئی اپائے بتانے کی جس سے آپ ٹھیک ہو سکیں اور ہمارا اس پروگرام کو چلانے کا دکھانے کا بنانے کا ادششے کیا ہے آپ ایک چیز سمجھیں کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی بیماری ہوتی ہے اور ڈاکٹر بولتا ہے کہ آپ کو دوا کھانی پڑے گی تو آپ اس ڈاکٹر سے پوچھئے کہ یہ جو دوائی ہے یہ بیماری کی ہے یا بیماری کے جڑکی ہے کیونکہ جو آپ کو بیماری بتائی جاتی ہے وہ بیماری ہے اس کے ہونے کی وجہ کے علاج کی دوا کی کوئی نہ دے رہا ہمیں یہی وجہ ہے ایک بیماری پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پھر آپریشن پھر یہ پھر وہ پھر ٹرانسپرنٹ پتہ نہیں کیا کیا اور آپ خود سمجھ دار ہو آج کل دیش میں ہو کیا رہا ہے ہسپیٹل بھڑے پڑے ہیں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ ہاں جی نمشکار ہلو ہاں جی سر سوال پوچھئے ہاں نمشکار ساتھ مانی جی ہاں نمشکار بتائیے میں جیپو سے سوش بول رہا ہوں ہاں جی بتائیے میرے کو سر آپ ٹی وی پہ دیکھ کے بات مت کیجئے نا سائیڈ پہ ہو کے بات کیجئے ٹی وی پر کیا ہوتا ہے ہماری جو آواز ہے وہ پندرہ منٹ سیکنڈ لیٹ چلتی ہے ٹھیک ٹھیک ہے ہاں جی بتائیے دو سال سے مجھے شوگر ہے دو سال سے ٹھیک ہے شوگر ہے اور میرے کو پروٹین انڈائیشن کی پروبلم ہے دس سال سے دس سال سے جی وہ دس سال سے پروٹین انڈائیشن کی جو پروبلم ہے نا اسی لئے شوگر ہوئی آپ کو دودھ دہی ڈالیں یہ کچھ بھی نہیں کھا سکتا کیونکہ آپ کا لیور ویک ہے اومر کتنی ہے آپ کی میری اومر ایک کون سال ہے بجن کتنا ہے بجن ہے سسٹی ٹو کے کی اور بلڈ روپ کیا ہے بلڈ روپ اے پوزیٹیو ٹھیک ہے دس سال سے دکت ہے آپ کو اس سے پہلے کیا دکت تھی آپ کو اس سے پہلے کوئی ایسٹی ٹی اور یہی پروبلم تھی گیس کی بس ٹھیک ہے ہائی ٹیس ہنڈیا کی پروبلم ہے میرے کو اس کا آپریشن کروا لیا کیا بھی نہیں کروایا ٹھیک ہے ڈاکٹر نے تو بول دیا نا کرا لو ہاں ان کے جیے کرا لو ٹھیک ہے جب بھی کبھی ایسٹ گیس بھی بنتا ہے نا وہ بھی ایک چتاونی ہوتی ہے کسی اور بیماری کی جی جی لیکن ہم لوگ بھارتی ہیں سمجھتے نہیں ہیں پورے وشو میں آج بھارت کی جو ایوریج اومر ہے وہ پینسٹ سال ہے اور پینسٹ سال بھی بیماریوں والی کسی کو تیس میں کسی کو پینٹیس میں کسی کو چالیس میں بیماری آنی شروع ہوتی ہیں اور پینسٹ سال میں لگ بگ ایوریج بھارتی ہے نمستے ہو جاتے ہیں لیکن جبانی چوراسی سال جیتے ہیں چائنیز اسی سال جیتے ہیں امریکن چوہتر سال جی رہے ہیں ایوریج تو ہم بھارتیوں کو ایسا کیا ہو گیا کہ ہم پینسٹ سال میں نمستے ہونے لگ گئے اور پینسٹ سال میں ہی ہم لوگوں کی ساری کہانی ختم اور بیماری آنے ہمیں تیس پینتیس پچیس اٹھائیس پنتالیس میں ہی آ جاتی ہیں کیونکہ ہمارے سکولوں میں کالیجوں میں شکشہ نہیں ہے ٹریننگ نہیں ہے ڈائٹ کی لائف سائل کی ایکسرسائز کی جس کی ویسے بھارت میں بیماریاں آ رہی ہیں اسی لئے ہم لوگوں نے پروگرام بنایا جینا سیکھو سنستہ کا نام ہے گوڈ گریس فاؤنڈیشن اور اس کے علاوہ ہم نے بولا اپنا ڈاکٹر خود بنو اپنا گروہ خود بنو اپنا علاج خود کرو اپنے بارے میں اپنی جانکاری خود ہی کٹھی کرو کہ مجھے کون سی چیز سوٹ کرتی ہے کون سی چیز سوٹ نہیں کرتی شگر اگر کسی کو بھی چالیس سال کی عمر کے بعد ہوتی ہے تو لگ بگ وہ ٹائپ ٹو ڈائپٹیز ہوتی ہے تو ٹائپ ٹو ڈائپٹیز ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن تین مہینے چار مہینے چھ مہینے علاج چلتا ہے شگر ٹھیک ہو سکتی ہے بی پی ٹھیک ہو سکتا ہے ہارٹ کی پرابلم ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن ایلوپیتھی کے ڈاکٹروں سے نہیں وہ تو بولے کہ زندگی بر گولی کھاؤ زندگی بر یہ کھاؤ آپریشن کراو وہ ٹھیک نہیں کر رہے وہ بیماری کو دبا رہے ہیں ہم بیماری کو بھگا رہے ہیں مر جی آپ کی ہے کہ ٹھیک ہونا ہے یا بیمار رہنا ہے ایک میں آپ کو نیوز پر دکھا رہا ہوں دینک باسکر میں شپا ہوا ہے کیا آپ بیمار ہیں آپ جوان ہیں لیکن آپ کا دل بھی بھارت میں ہارٹ کی پرابلم بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس ٹائم بھارت میں ہارٹ اڈیک لکویک اٹیک برین سٹروک کی طبیعت بہت جا بڑھ رہی ہے اور لوگ بیمار پڑھ رہے ہیں اور ٹرانسپلنٹ ترک کرانے کی نوبت آ رہی ہے لیکن وجہ کیا ہے لائف سٹائل بڑھتا پولیوشن اور بڑھتا سٹریس ایک اور نیوز پر دکھاتا ہوں یہ پورا کا پورا نیوز پر دیکھو یہ پورا کا پورا آرٹیکل چھپا ہے دل کا معاملہ ہے اس میں پوری ریسرچ چھپی ہوئی ہے پوری کی پوری کہ دل کیا ہے کیسے کام کرتا ہے بیماریاں کیا اور یہ اس خبر میں کیا لکھا ہے پتہ ہے کہ سن دو ازار چودہ میں پورے وشو میں انیس لاح لوگوں کی موت ہارٹ اڈیک سے ہوئی جس میں ساڑھے پندرہ لاکھ بھارتیہ تھے بڑا اچھا ریکارڈ بنایا ہے بھارت نے وجہ کہ بھارتیہ تیل مکھن گھی اتنا کھاتے ہیں کھانے کو چبا چبا کی نہیں کھاتے کھانے کے ساتھ پانی پیتے ہیں رات کو برش نہیں کرتے ایکسرائز کرنے کے نام پہ ان کو موت پڑتی ہے ہمارے بابا رامدیو صبح صبح اٹھ کے ٹی وی پر یوگ سکھاتے ہیں لیکن ہمیں کرنے میں موت پڑتی ہے اچھا ایک پرابلم بھی ہے کوئی بولتا ہے یوگا اچھا ہے کوئی بولتا ہے پارک جانا اچھا ہے کوئی بولتا ہے جم اچھا ہے ہم نے کہا گرہ ایک تیس منٹ کی سی ڈی بنا دی جو دیوے کٹ کے اندر آتی ہے کہ یہ کر لو تو بھی سوستر ہوگے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ ہانجی نمشکار ہلو ہانجی سوال پوچھئے ہانجی بتائیے امر کتنی آپ کی کتنی اچھا وزن اور اس کے علاوہ کوئی دکت ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کوئی تکلیف آپ نے یہ پروگرام پہلی بار دیکھا کہ پہلے بھی کبھی دیکھا ہے تو میرے پروگرام کو دیکھے کوئی چیز سیکھی ابھی تک کچھ کیا آپ نے کیا کیا بتاؤ میں یہ بوجھ رہا ہوں کہ آپ نے کچھ سیکھا بھی ہے کچھ بات بھی بدلیا ہے کچھ اپنا کھانا پینا سدھا رہا ہے کچھ سسٹم سدھا رہا ہے کیا بومبے میں کہاں رہتے ہو بومبے میں اندھیری میں ہمارا سینٹر بھی ہے وہاں ڈاکٹر بھی بیٹھتے ہیں جا کے مل لو ایک بار ملنے کی چیک اپ کی فیس نہیں ہے بومبے میں چندگڑ میں زیرکپور میں اور دلی میں تین ہے ایک پشن ویہار میں ایک شاستی نگر میں اور ایک ریلوے سٹیشن پہ تینوں جگہ جہاں بھی کلینکس ہیں ملنے کی چیک اپ کی فیس نہیں ہے آکے ملو سمجھو اگر ہمیں بیماری سمجھ آئے گی تو ہمیں علاج کر دیں گے آپ کا درشکوں جہاں جہاں ہماری کلینکس ہیں وہاں آکے آپ مل سکتے ہو جہاں ہماری کلینکس نہیں ہیں وہاں کے لوگ ہمارے سنسنہ میں فون کریں ہمارے مشہشکیوں کو پوری ڈیٹیل بتائیں ہم ان کو فون پر ہی کچھ سمجھائیں گے اور جو بھی اوچیت اپائے یا دوائی ہوگی وہ بتائیں گے آپ کو اپنانا ہوگا آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں اس پروگرام کے انت میں میں کچھ باتیں بھی بتاؤں گا آپ کو کاغج پڑھنے کے بیٹھ جانا لکھ بھی لینا کہ سوست کیسے جینا ہے سوست کیسے رہنا ہے بہت سارے لوگ بولتے ہیں آپ سے ملنا ہے آپ سے ملنا ہے میں لوگوں سے نہیں ملتا کیونکہ اگر میں لوگوں سے ملوں گا تو ایک دن میں مشکلے پانچ سے دس لوگوں سے مل پاؤں گا پورے سال میں تین سو پیسر دین یعنی کہ چھتی سو پچاس لوگ پورے دس سال میں جا کے چھتی سہر پانچ سو لوگ تو بھارت کے بعد یہ دیکھ سو پچیس کروڑ ہے تو میں نے اپنے آپ کو فری رکھا ہوا ہے تاکہ میں ٹی وی چینلز کے مادیم سے آپ کو جاگرک کروں آپ کی آنکھوں کی آگے پٹی جو لگی ہوئی ہے وہ کھول لوں آپ کو پوری جانکاری دوں تاکہ آپ سوست رہ سکو تو ایک ہی وقت